اسلام علیکم فرینڈ ڈی جی وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ سا شیئر کریں گے جو کہ یوکے گورنمنٹ کی جانب سے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جو کہ نیو ویزا فرچونٹیز کے حوالے سے خاص طور پر جو کہ سٹوڈنٹس ویزا ہیں ان کے حوالے سے بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ جاری ہوئی ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک د دیجے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کی اپشن کو پریس کر کے آل کر دیجے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ ہوں ہے کہ یوکے سٹوڈی ویزا کے بارے میں نئی چینجز جو آ رہی ہیں جیسا کہ پروسیسنگ ٹائم میں ڈیفرنٹس کا کیا آ رہا ہے اور نئی چینجز کیا ہونے جا رہی ہیں جس کے بعد یوکے کا سٹوڈی ویزا لینا مشکل ہو جائے گا یا پھر آسان ہو جائے گا تو اس سے متعلق کے مکمل ڈیٹیل آپ جا آپ کو بتاتی ہیں تو جیسا کہ ستمبر یوکے کا بہت ہی بڑا انٹیک ہوتا ہے کیونکہ اسی انٹیک میں تقریباً سب ہی یونیورسٹیز اوپن ہوتی ہیں اور اسی انٹیک سے اب بہت سی چیزوں میں نئی چینجز دیکھنے کو مل رہی ہیں سٹوڈنٹس ویزا کو لے کے تو جو پروسیسنگ ٹائم رہتا تھا یوکے سٹوڈنٹ ویزا کا یعنی کہ جو بیسک ٹائمنگ تھی جیسا کہ آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے جس کے بعد پہلے آپ کو آفر لیٹر آئے گا اور آفر لیٹر آنے کے بعد آپ لوگوں نے فی سبمٹ کروانی ہیں اور اس کے بعد آپ کی جو فائل ایمبیسی میں جائے گی پھر اس کے بعد تو آپ ابھی کرنٹ سیچویشن کے مطابق ان سب ہی پروسیسنگ ٹائم میں ڈیلے ہو رہا ہے تو اگر بات کی جائے سٹوڈنٹ ویزا کے پہلے سٹیپ کی تو وہ موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے یونیورسٹی سے آفر لیٹر لینا ہے لیکن یوکے میں کچھ یونیورسٹیز نے اپنے ڈیڈ لائن ڈیکلیئر کر دی ہے یعنی کہ ایک ٹائم سیٹ اپ کر دیا ہے کہ اس ڈیٹ سے فلان ڈیٹ تک آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں ستمبر انٹیک کے لیے اور اسی طرح کچھ یونیورسٹیز ایسی بھی ہیں جنہوں نے اڈمیشن بند کر دیے ہیں دیو ٹو یوکرائن وار یوکے میں ابھی بہت سے اپلیکیشن آ رہی ہیں جیسا کہ جو سٹوڈنٹ دوسرے ممالک میں اڈمیشن لیتے تھے تو اگر وہ سٹوڈنٹ ان کی ریکوائرمنٹ پر میٹ نہیں کر پاتے تو وہ بھی ابھی یوکے میں ہی اڈمیشن لے رہی ہیں مزید سٹیڈی کرنے کے لیے تو ابھی پروسیسنگ ٹائم ڈیلے چال رہا ہے اور ایکسٹینڈ بھی کر دیا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے یوکے کی یونیورسٹیز سے آفر لیٹر آنے میں صرف پانچ سے سات دن لگتے تھے اور اب یہ ہی ٹائم کم از کم پندرہ دن کا لگا رہے ہیں تو اب یہ واضح رہے کہ اگر آپ نے اس ٹائم کو ریڈیوز کیسے کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے فنڈز کو پیار کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ کا اڈیشنل ٹائم کنزیوم نہ ہو اور مزید امبیسی کا ریزلٹ پتہ چلانے میں کم از کم جو ٹائم لگتا ہے تو وہ ایک سے دو مہینے کا ٹائم پیریڈ لگتا ہے کیونکہ اس ٹائم میں آپ کا انٹرویو ہوگا آپ کو آفر لیٹر ملے گا اس کے بعد آپ کی فائل امبیسی میں جائے گی آپ کو فنڈز ہو کرانے ہیں تو اس سارے پروسیجر میں تقریباً دو ماہ کا ٹائم لگ جاتا ہے تو اگر آپ نے فنڈز کو ڈیلے کر دیا تو پھر تین سے چار ماہ کا ٹائم لگ جائے گا تو اس لیے اپنی باقی چیزوں کو پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھیں تاکہ آپ کا سارا پروسیجر دو ماہ میں ہی مکمل ہو جائے اور مزید جو سٹوڈنٹ ستمبر انٹیک کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ابھی سے اپنے پروسیجر کو شروع کر دیں کیونکہ آلریڈی کچھ یونیورسٹیز اپنے ایڈمیشن بند کر رہی ہے اور جن یونیورسٹیز کے ایڈمیشن اوپن ہیں تو ابھی سے ہی اپلائی کر دیں تاکہ آپ کا سارا کام جون سے جولائی تک مکمل ہو جائے تو فرنڈ یہ ایک بڑی اور تازہ درین اپ ڈیٹ تھی جو کہ آپ لونگ سا شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی کوئی ویڈیو کو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ